موسیقی تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو پہنچوں کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بلایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیہ زکریعیسیٰ ویلکم استقبالی جماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچمیں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالی جماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالی جماعت ساتمیں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر end of the universe end of the universe اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائیں آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا یا اللہ کا رب جانتا یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیاتو للہ والسلوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتوں ہو پھر اپنے نبی پر قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علیکہ میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کہ آپ نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراں امت کو شامل کیا السلام علیکہ یا اللہ ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو تفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضیت سناتا ہوں پر نواز کی بات کرتا ہوں اپنے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور دعوت کے لیے لوہا نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مرد زندہ تھے فما زا جعلت علی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَوَلَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّكَ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدہ نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا آپ کو میرا قرب مل گیا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدہ ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا افیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے آپ اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر ووسا تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا جدہ نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے باتا خا جیم چیزالزا شین زواد زوا غین فے قوف نون یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں تو ان میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتایا خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہوا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا فَإِنْ تَوَلْ لَوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّهُ اللہ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللہُ لَّذِي رَفَى السَّمَاوَاتِ بَغِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَ وَنْ اَحَدْ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال احمد چار حرف اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں صلتر موسیقی